اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وہو اصدق القاعلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ احد اللہ صمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُوْفُ عَنْ اَحَدْ سلوات پڑھیں محمد وعالمون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی مختصر سی صورت جس کو صورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے صورہ توحید بھی کہا جاتا ہے اور صورہ قول ہو واللہ بھی خالق ایک اون و مکان اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میری شان کیا ہے میرا مقام کیا ہے میری حصیت کیا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار ایک ہے ایسا ایک بھی تمام علمانہ کہ اس جیسا ایک بھی کوئی نہیں ہے ہم بھی ایک ہیں لیکن ہزاروں چیزوں کا مجموعہ لیکن وہاں دوئیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اسے کون دیکھ سکتا کہ جگانہ ہے وہ جگتا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا اللہ السمد اللہ ساری کیناز سے بے نیاز ہے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے ارشاد قدرت ہے انتم الفقراء الاللہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اگر کوئی غنی مطلق ہے تو وہ سر پروردگار آلم ہے نبی ہوں یا ولی امام ہوں یا وسی ان کا خالق بھی اللہ ان کو منصب نبوت پہ فائز کرنے والا بھی اللہ ولیوں کو ولی اور وسیوں کو وسی بنانے والا بھی اللہ اللہ نے سب کو بنایا پیدا بھی اس نے کیا مرتبہ بھی اس نے دیا لیکن اللہ کو کوئی اللہ بنانے والا نہیں نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا لم یلد اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا جو کہتے ہیں اوزہر اللہ کا بیٹا ہے خرافات جو کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا بیٹا ہے یہ بکواس جو کہتے ہیں فرشتی اللہ کی بیٹی ہیں یہ بھی خرافات کیونکہ لم یتخصوا ہے بتم ولا والا جب اللہ کی بیوی کوئی نہیں تو اولاد کہاں سے پیدا ہوگی یہ ساری کائنات مخلوق خدا ہے اس میں کوئی بھی مغلود خدا نہیں ہے ولم یولد اور اللہ ایسا ہے کہ اس وہ خود بھی پیدا نہیں ہوا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے باپ کا نام کون کیا ہے اللہ کی امہ کا نام کون کیا ہے اللہ کے ددھال کون ہے اللہ کے ننھال کون ہے وہ لم یولد کسی سے پیدا نہیں ہوا یہ وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں کسی بات میں بھی کوئی شریک نہیں حضرت آدم اور ہوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا لیکن ان کی اولاد سے تو دنیا چھلک رہی ہے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا امہ تو ان کی بھی موجود ہے لیکن لم یلد ولم یولد ہونا یہ وہ اللہ کی صفت خاصہ ہے کہ بری ہوئی کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے آخر میں اللہ نے سمندر کو کوزے میں بند کر توے فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُوْفُ عَنْ أَحَدْ بری ہوئی کائنات میں اللہ کی ساری علوی و سفلی مخلوقات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں اس کی نظیر کوئی نہیں اس کی مثل کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں اس کی شبی کوئی نہیں جس کا بھی نام لوگے کوئی نبی ہوگا یا ولی وہ مخلوق ہوگا وہ اس کا خالق کبھی خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتا تو میرے دوستو میرے عزیزو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس تقریب سعید میں برادران اسلامی جک جا نظر آتے ہیں آنکھیں ترس گئی ہیں میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی کبھی پروگرام ہمارے امام باڑوں میں ہوتے کبھی بھائی سہبان کی مساجد میں ہوتے کبھی مدارس میں کبھی ان کے مدارس میں ایسے روح پرور اجتماعات ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے دنمیان سے بال بھی نہیں گزر سکتا لیکن وہ تقریب ختم ہوئی ہم اس اتحاد کی برکت سے کامیاب ہو گئے ختم نبوت منوا لیا گیا اور منکرین کو کافر بنوا لیا گیا اس کے بعد اس دور میں مولوی سہبان کہتے تھے ہم نے اختلافات ایک بکس میں بند کر دی ہیں اس پر تالہ لگا دیا اے تالے کی چابیاں سمندر میں ڈال دیا پتہ نہیں پھر وہ کیسے مل گئیں پھر اختلافات کے دروازے کھل گئے کہیں قومیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جناب مولانا بھی بیٹھے ہیں باقی اہل علم بھی بیٹھے ہیں خالق اکبر نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا تھا کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دو وجہ اتحاد کیا ہو کس پر تھا کس مرکز پر اکٹھے ہوں تو ارشاد ہوتا ہے قلت آلو ہاں کیا آؤ الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم ایک کلمہ پر سارے متحد ہو جائیں وہ کلمہ کیا ہے اللہ نابد الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں ولا نشر کا بھی شیعہ اور کسی کئنات کی شیعہ کو اللہ کا شریک نہ بنائیں بے شک تمہارے ہمارے درمیان کبیسیوں چیزیں ہیں جن میں ہمارا اختلاف ہے لیکن تم بھی خدا کو مانتے ہو ہم بھی آؤ اسی توحید پہ متحد ہو جائیں اور اس کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا دنگل فساد ان کے بعد کوئی جواز اس کا باقی نہیں رہتا تو میں عرض کرتا ہوں جب ہمارے پیغمبر اکرم کو حکم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دیں کہ توحید پر اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں کے تو ایک نہیں کئی مرکز اتحاد ہیں خدا ہے تو ایک نبی ہے تو ایک قرآن ہے تو ایک دین ہے تو ایک کعبہ ہے تو ایک اے کاش کے ہوتے مسلمان بھی ایک لیکن وہی بات ہے جو جنا پروفیسر سے پڑھ رہے تھے مصر مقدم وخر ہو گئے ہیں اقبال نے کہا تھا حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی اب ہماری حالت ہی ہے کہ ہمارے عقائد ہیں تو خود ساختہ آمال و عباد ہیں تو خود ساختہ پرداختہ ہم اسی شئے کو قبول کرتے ہیں کہ جو ہمیں من پسند ہوتی ہے جو چیز ہمارے من کو پسند ہم اس کو رد کر دیتے ہیں خالق اکبر نے اس نظریہ کی رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کتاب کے بعد حصوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہو اگر تمہاری ذاتی پسند اور نا پسند میں یار دین ہے تو پھر تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے یہاں تو خدا کی پسند چلتی ہے مصطفیٰ کی پسند چلتی ہے اور جیسے مولانا فرما رہتے ہیں یہ بھی نہیں ہم جو کہتے ہیں جو خدا کی رضا ہے وہ نبی کی رضا ہے جو نبی کی رضا ہے وہ عالِ عبا کی رضا ہے یہاں تین رضائیں نہیں تین مشیطیں نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے ہمارا پیغمبر ہے تو اسمتِ قبرہ کے اس درجے پہ فائد ہے کہ جب تک پہلے اللہ کی وعی کا متعالی نہیں کرتا اس وقت تک موں کھولتا ہی نہیں ہے زبان سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچ از حلقوں میں عبداللہ بود لہذا اللہ کا پیغمبر وہ کچھ کہتا ہے جو اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے آلِ محمد وہ کچھ کہتے ہیں اور وہ ارادہ کرتے ہیں جو اللہ کی مشیط کے تابع ہوتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ لہذا اصل میں اِنِ الْحُقْمُ إِلَّا لِلَّهِ اگر حکم ہے تو اللہ کا منشہ ہے تو اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی لَا يُخَالِفُونَ مِنْ عَمْرِ حِي شَيَاء یہ کسی معاملے میں اللہ کی حکم کی مخالفت نہیں کرتے یہی ان کی حد سے زیادہ تعریف آئے سلوات پڑھے محمد وآلِ محمد اللہم صلی اللہ محمد تو اللہ کرے مسلمان دو سال پہلے میں ایران میں گیا تھا تہران ہو اگر اقوام عالم کا جنیوہ شاید کہ قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے پورے عالم اسلام کے سکالر وہاں کٹھے تھے دو دن وہاں تقدیریں ہوتی رہیں کہ مسلمانوں کو کس نہ کٹھا کیا جا سکتا ہے تو دو دن کے مقالوں اور تقریروں کا لب لباپ ایک جملہ یہ تھا کہ ہمارے درمیان عالم اسلام میں کوئی مختلفات ہیں کوئی متفقات ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر سارے فرقوں کا اور مذاہب کا اتفاق ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے تو اگر اتحاد کو برقرار رکھنا ہے یا قائم کرنا ہے تو مختلفات کو چھوڑنا پڑے گا متفقات پر اکٹھا ہونا پڑے گا لہذا لہذا ادغام اور ہوتا ہے اتحاد اور ہوتا ہے ایک اپنا نظریہ چھوڑ کے دوسرا اختیار کر لے وہ ادغام ہوتا ہے وہ اتحاد نہیں ہوتا اتحاد ہی ہے کہ دونوں کا تشخص برقرار رکھا جائے موسیٰ بدین خود اور عیسیٰ بدین خود لیکن یہ لڑائی یہ جھگڑا یہ دنگل یہ فساد میں کہا کرتا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں ہر بندے کی خالے کی حکیم نے شکل الگ بنائی ہے اقل الگ بنائی ہے افتاد تبہ الگ بنائی ہے سوچ الگ ہے اپروچ الگ ہے جب ہم شکل پہ نہیں لڑتے جب ہم رنگ روح پہ نہیں لڑتے کب کد کاٹ پہ نہیں لڑتے کہ تُو لمبا کیوں ہے تَو میں چھوٹا کیوں ہوں تُو گورا کیوں ہے مکالا کیوں ہوں کوئی لڑتا ہے نہیں آپ خود کہتے ہیں تک قسمت کی ہر ایک کو قسام اضلنے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا جب یہ اللہ کی تقسیم ہے اور عقلیں بھی مختلف ہیں تو کون ایسی طاقت ہے جو سب کی سوچ کو ایک بنا سکے لہذا جب تک عقل کا اختلاف ہے علم کا اختلاف ہے سوچ کا اختلاف ہے اپروچ کا اختلاف ہے اختلاف رہے گا لا یزالون مختلفین لہذا اختلاف کا پھر یہ معنی ہے کہ اختلاف کو عداوت کا مجھے بنا لیا جائے پھر کلاشن کوفیں چلانا شروع کر دی جائیں قتل و قتال اور جنگ و جدال شروع کر دیا جائے نہیں عبداللہ اور آمنہ کے لال کی ہمارے سامنے مثال موجود ہے وہ کفار سے بھی کہتے ہیں لکم دین و کم والی دین تمہارا دین کفر تمہارے لیے میرا دین اسلام میرے لیے دین پہ لڑنے کا کوئی جواز نہیں آپ خود سوچیں اگر پیغمبر اسلام کافروں سے یہ کہتے ہیں دعویٰ دینا لگ ہے میرا حبیب لوگوں کو دعوت دو نبی آئی دعوت دینے کے لیے ہیں لیکن کبھی نبیوں نے جنگ نہیں چھیڑی ہمیشہ منکرین نے جنگ چھیڑی کافرین نے چھیڑی مشرقین نے چھوڑ چھیڑی پیغمبروں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے جو شرعن اخلاقن قانونن رواجن ہر بندے کا حق ہے کہ اگر اس پر کوئی جارہیت کرے تو مقابلہ کرے لہٰذا دعوت دینا آو رہے اور وہ بھی حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ امدی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ خالق دو نبیوں کو بھیج رہے فیرون کے دربار میں اور فرما رہے قولا لہو قولا لینا لاللہو یتذکر او یخشا او میرے نبیوں جاؤ فیرون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے انہو تغا کیا کرو جا کر اس کو نصیت کرو لیکن سخت لب و لہجے میں بات نہ کرنا نرم نرم باتیں کرنا پیاری پیاری باتیں کرنا ناسحانہ انداز میں بغفتگو کرنا ہو سکتا ہے جسنا مولانا فرما رہے تھا اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس پر اثر کوئی نہیں ہوگا لیکن نظر بظاہر حالات اتمام حجت کرنا تو فرض ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو عبرت حاصل ہو جائے خدای کا دعویٰ چھوڑ کے بندگی اختیار کر لے آو یخشا یہ ہو سکتے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور بندہ بن جائے فتہ بھی ہے کہ اثر نہیں ہوگا لیکن اس لیے بھیجے کہ بروز یہ قیامت وہ بزبخت یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے لہذا دعوت دینا نبیوں کا کام ہے وسیعوں کا کام ہے علماء کرام کا کام ہے مبلغین ازام کا کام ہے پر کلاشن کوف دکھا کے چلا کے ڈرا کے دھمکا کے کلمہ پڑھانا اسلام کا مدہ نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں دین میں کوئی تشدد نہیں دین میں کوئی سینہ زوری نہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا اللہ فرماتے ہیں نبی و رسول بھیج کر راستہ دکھانا میرا کام راستے پہ چلنا بندوں کا کام جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جنت کا انعام پائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر کے جہنم کا ایندن بن جائے وَمَا رَبَّوْكَ جُرِيدُو ظُلْمَ لِلْعِبَاد میں تو بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا ظلم کرنا تو بعد کی بات سلوات پڑھو محمد والے محمد پر اللہ امس فلی اللہ محمد والے حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو اقبال کہتے حوث نے میرے دوستو حقیقت ہی ہے میں خدا لگی بات کہوں گا اگر سیاست ہے تو آج وہ بھی مفادات کی ہے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسلام کے حصے بخرے ہو گئے تو یہ بھی پیٹ کی ہے سارا نتیجہ ہے ورنہ مفادات کا چکر ہے نہ علماء کو خیال ہے کہ اسلام بچانا ہے نہ سیاستدانوں کو خیال ہے کہ ملک بچانا ہے ان کو بھی اپنی کرسی کی فکر ہے کہ کرسی ہمیں مل جائے خواب ملک بچے یا نہ بچے فلانے سے چھن جائے کہ مولوی سیوان میں کہتے ہیں ہمارے حلوے مانڈے پہ خلل نہ آئے اسلام بچے یا ختم ہو جائے ورنہ حقیقت یہ ہے حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو محبت کی زبان ہو جا اخوت کا بیان ہو جا سلوات پڑو محمد و آل محمد پر اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تو ہم تو ترس گئے ہیں اس اجتماعات کو ہماری قوم جیتنے باقی لوگ ہیں بس سارے معاف رکھنا کونے کے میڑک بنے ہوئے ہیں کوئی باہر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کی در جا رہی ہے باوجودے کے قیم و نظم میں یہودیت میں نصرانیت میں مجوسیت میں سب جانتے ہیں اتنے تضادات ہیں کہ ان کے اکٹھے ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف آئے سارے یہود ہنود سکھوک میں اعز کروں گا کہ منظم سارے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ اسلام کو راستے کا روڑا سمجھ کے ہٹایا جائے مسلمان ممالک کو ہڈاپ کیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے لیکن ہم اس وقت بھی سنی شیعہ کے جھگڑوں میں مشغول ہیں فلانہ جو ہے یا آمین بلجہر کہنی ہے یا بلجہر نہیں کہنی پاؤں کو دھونا ہے یا مسا کرنا ہے ہاتھ باندھنے تو کہاں باندھنے ہیں ناف پہ یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یا سینے پہ یا کھول کے پڑنی ہے اقبال نے بہت عرصہ پہلے کہاتا ہے کہ نشناسی خفیرہ عز جلی ہوشیار باش اے گرفتارِ ابو بکر و عمر اور اے گرفتارِ ابو بکر و علی ہوشیار باش خدا کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان اختلافات کو دفن کر دو اور مشترکات کو سامنے رکھو اور دشمن کے ارادوں کو ناکام بناو اور ان کو بتاؤ ہم ایک ہیں امت وحدہ ہیں امت مسلمہ ہیں ہمارا سود بھی ایک اور زیان بھی ایک ہمارا نفع بھی ایک ہمارا نقصان بھی ایک ہمارا جو ہے جیننا بھی ایک اور ہمارا مرنا بھی ایک اگر گھر کے جگڑے ہیں جب اسلام اب بچ جائے گا تو گھر والوں کے جگڑے بھی گھر میں چلتے رہیں گے آئی ضرورت ہے کہ پہلے گھر بچایا جائے ملک بچایا جائے اسلام بچایا جائے کشت ایک کشتی کے سوار ہیں معاف رکن اگر اسلام ہے تو سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں اہلِ حدیث بھی ہیں خدا نہ خواستہ اسلام کی ناؤ ڈوب گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی ناؤ ڈوب گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا تو آؤ پہلے اسلام بچاؤ پاکستان بچاؤ اس کے بعد آپ پز میں جگڑے ہوتے رہیں گے اور میں عرض کروں گا کہ ساری دنیا یہی کہتی ہے ان کا دین برحق ہے یہودی کہتے ہیں کہ نہنو احبیبا اللہ جہو نسرانی کہتے ہیں نہنو اوید داؤ اللہ مسلمان کہتے ہیں تم سارے جھوٹے ہو ہم حقیقت کے علم بردار ہیں کیونکہ کلو حضبیں بھی مال دیں فارحون ہر بندہ اپنے مال پہ راضی ہے آقل با اقل خود نازدو مجنوب جنون کلو حضبیں بھی مال دیں فارحون تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مہم کو اہم پہ قربان کر دیا جائے بے شک اختلافات ہیں اور یہ رہیں گے لیکن ان کے حل کرنے کا طریقہ جو آج کل ہے کہ بلون بندو کے چلائی جائیں مخالف کو قتل کیا جائے تشدد کسی مسئلہ کا حل نہیں بلکہ تشدد ایک مسئلہ کو حل کرنے کی بجائے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے مسائل اگر حل ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر خاتم کے فرمان سے یا عقل سلیم کے سوچنے سے تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام آشتی کا دین ہے اسلام خوت کا دین ہے اسلام تحمل کا دین ہے اسلام رواداری کا دین ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے اسلامی تعلیمات کا لب لبات اور نچوڑ اور خلوصہ ایک جملے میں بیان کرو تو میں بلا خوف رد فریقین کے ذمہ دار اہل علم کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی مال تعلیمات و فرمودات و ارشادات و مشمولات سب کا لب لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جیننے کا حق دو لہٰذا لوگ سارے اپنے بڑے بضائب اور دینوں کی صداقت گنڈہ رورہ پیٹتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کون سا برحق ہے تو میرے دوستو میرے عزیزو اور بزرگو بڑے بڑے تجربات کے بعد بڑے بڑی تحریرات کے بعد بڑی بڑی تحقیقات و تدقیقات کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ معلوم کرنے کون سا دین سچا ہے اور کون سا جھوٹا تو دنیا نے تین میار پیش کی ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس دین اور مذہب کے اصول و فروع کو دیکھو جن کو عقل سلیم قبول کرے وہ سچا ہے جو عقل سلیم کے خلاف نظر آئے وہ جھوٹا ہے دوسرا میں یار فطرت انسانی فطرت اللہ اللہ فطرن ناس علیہ کسی بھی دین کو پرکھنا ہو تقابل کرنا ہو اس کے اصول و فروع کو قوانین فطرت پر پرکھو اور تولو اگر وہ آئین فطرت کے مطابق ہے وہ سچا ہے اگر فطرت سے ٹگرا جاتا ہے تو وہ خالے کے فطرت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے اور تیسرا میں یار یہ ہے کہ جتنے مذاہبیں ان کی توحید کو دیکھو کہ وہ اپنے خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں کیا نظریہ رکھتے ہیں کیا اندیہ رکھتے ہیں جس کی توحید سب سے بلند و بالا نظر آئے سمجھ لو کہ سارا سب مذہب سے اور سارے دینوں سے سچا دین وہی ہے تو میرے دوستوں میں بگام فخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں موازین پہ اگر پرکھا جائے اور تولہ جائے تو دین اسلام ہی برحق دین نظر آتا ہے اِنَّ دِینَ اِنَّ دَلَّهِ الْاِسْلَامِ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین بنانے والا خدا ہے نبی دین نہیں بناتے ولی نہیں بناتے امام نہیں بناتے دین بنانے والا اللہ ہے جو مالک یوم الدین ہے لہٰذا دین بنانا اللہ کا کام جو دین اللہ بنا دے اس دین کو بے کم و کاس بغیر کسی کمی بیشی کے من و ان پبلک تد پہنچانا یہ ہوتا ہے نبی اور رسول کا کام جب اللہ دین بنا دے نبی اور رسول پہنچا دے اور نبی اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جائے جو نبی کا وسیع ہوتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے جو قائم مقام ہوتا ہے اس کا کام آگے دین پھیلانا بھی ہے تے مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین بچانا بھی ہے لہذا اب آؤ عاقل کے لحاظے دیکھا جائے تو بھی بحمد اللہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں میں نے اپنی بعض کتابوں میں بقدر استحتاط اور بقدر گنجیش اس پر بیس کی ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کو عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو اور پھر اگر قانون فطرت کو دیکھا جائے جو فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتے ہیں جو اسلام کہتے ہیں وہی انسان کی فطرت کہتی ہے اور فطرت سب کی ایک ہوتی ہے اگر اس پر زنگال نہ چڑ جائے کوئی عرب ہے کوئی عجم ہے کوئی شاہ ہے کوئی غدا ہے کوئی عالم ہے کوئی جائل ہے کوئی نیک ہے کوئی بد ہے فطرت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے لہٰذا اسلام دین فطرت بھی ہے اور اگر توحید کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں بلا خوف رد کہہ سکتا ہوں میں نے بحمد اللہ تقابلی مطالعہ کیا ہے عالمی مذہب کی کتابوں کو پڑا ہے پرخا ہے سمجھا ہے سوچا ہے میں علا وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں جیسی خالص توحید اسلام اور قرآن نے پیش کی ہے عدیانِ عالم میں کیامت تک ڈھونڈو گے تو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی صرف یہ نہیں کہ ہمارا پروردگار کائنات کا خالق کائنات کا مالک کائنات کا پالک صرف یہ نہیں کہ وہ ذات میں ایک ہے بلکہ میں عرض کروں گا اسلام کے اگر حقائق کو دیکھا جائے اگر محمد و آل محمد کے فرمائشات کو دیکھا جائے پیغمبر کے صوبت جافتہ حضرات کے کلام میں دکھتے نظر سے کام لیا جائے تو مانا پڑتے ہیں تحوید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خالق اکبر کو چار چیزوں میں واحد و یکتہ نہ مانا جائے اللہ ذات میں واحد ہے یعنی وہ ہے واجب الوجود وہ ازل سے ہے اور ابتک رہے گا وہ ایسا اول ہے کہ جس کی ابتداء کوئی نہیں وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں لا ابتداء لی اولیت ولا انتہا لی آخریت وہ ایسا پہلا ہے جس کی ابتداء کوئی نہیں وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں میرے دوستو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا موت بجائے خود اس کو نید نہیں آتی نیند کیا آئے گی اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی آیت الکرسی عموماً مسلمان نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم لا تاخذہو سینا تم ولا نوم اللہ وہ ہے کہ جس کو نیند تو بجائے خود کا بھی اونگ بھی نہیں آتی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے قوم کے کہنے پر اللہ سے پوچھ لیا تھا یا اللہ تو کبھی سوتا بھی ہے یہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دو آب خورے لے مٹی کے پیالے ان میں پانی بھر لے دونوں ہاتھوں پہ رکھ لے خیال کرنا پیالے ٹکرانا جائیں تے پانی زمین پہ نہ بہ جائے اللہ کے نبی نے تعمیل حکم کرتے ہوئے فوراں دو پیالے لیے ان میں پانی بھرا ہتھیلی پہ رکھے تھکا ہوا نبی تبلیہ کر کر کے تھکا ماندہ نبی معلوم ہوتا ہے گرمیوں کا موسم تھا خالق نے ٹھنڈی ہوا کو حکم یا ذرا چال رہا بہ جو ہوا کے جھونکے لگے تے حضرت موسیٰ کو اونگ آئی پیالے ٹکرانا گئے اور ٹکرانا کے چکنا چور ہو گئے تے پانی زمین پہ بہ گیا اس وقت آنکھ کھلی چھونکے اوہو اللہ نے تو کہا تھا پیالے ٹکرانا جائیں تے پانی بہ نہ جائے اللہ نے آواز دی اوہ موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے میں نے صرف دو پیالے تیرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا خیال کرنا ٹکرانا جائیں پانی زمین پہ نہ بہ جائے تجھے اونگ آ گئی پیالے ٹکرانا گئے پانی بہ گیا تو ہی بتا اگر تیرا پروردگار بھی سو جاتا تو یہ اجرام سماوی وردی آپس میں ٹکرا کہ عالم برباد نہ ہو جاتا لا تاخذہو سے نہ تم ولا نوم وہ وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں کوئی آٹھ گھنٹے کوئی دس گھنٹے کوئی کام کوئی بیش پھر جب تک آٹھ نو گھنٹے آرام نہ کر لیں پھر طبیعت آگے کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی وہ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا نظام کائنات چلا رہا ہے لیکن خود فرماتے ولا یعودہو حفظہما وہوالعلی العظیم یہ نظام قدرت کا چلانا یہ کائنات کی تدبیر کرنا زمین و آسمان کو اپنے مرکز کے برقرار رکھنا یہ ساری کائنات کا نظم و ضبط برقرار رکھنا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے کیونکہ وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے اور تھکنا اس کی شان نہیں ہے کتنی توحید بیان ہو رہی ہے تے نعرہ تقمیر ایک بھی نہیں لگ رہا اللہ اکبر مولا علی کا بھی ایک دسور تھا چلو یہ نعرہ تقمیر کا تو جواب مل گیا نعرہ رسالت میں نے کہا جنگ خندہ کے واقعات پڑو کہ پیغمبر اکرم ایک ایسا موقع آیا تھا کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے تو لہذا پیغمبر نے اپنی رسالت کا نعرہ لگایا کہ مولا علی کی بات میں نے کہا جنگ خیبر پڑو جب عمر ابن عبد وعد نے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا تھا تو علی نے بھی جواب یہاں غزل کے طور پر سینہ تان کے فرمایا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر ایک کتار رکھا تھا اللہ اکبر یا رسول اللہ تو میرے دوستو ہاں ان بری کیوں میں نہ پڑو کہ لفظیں یا کہاں بولا جاتا ہے کہاں نہیں بولا جاتا یا موقع ہے یا مال یہ تو ایک بہانہ ہے کہ لوگوں کو بیدار رکھنے کا تاکہ سو نہ جائیں سلوات پڑو محمد والے محمد جی جی یہ ہے خون گرم رکھنے کا صرف ایک بہانہ پلٹنا جپٹنا پلٹ کے جپٹنا بہت صرف ہے بخلہو گرم رکھنے کا صرف ایک بہانہ تو لہٰذا یہ نعرے لگتے رہنے چاہئے اس واتے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان بیدار ہیں آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا سلوات پڑو محمد والے محمد براللہ مصدر ہاں میرے دوستو بات لمبی نہ ہو جائے تو لہٰذا اللہ ذات میں ایک ہے باقی ساری کئنات ممکن الوجود ہے نہ وجود اپنا ہے نہ ادم اپنا ہے اللہ نے فرمایا دنیا میں جاؤ تو ادھر چلے آئے اللہ جب بلائے کہ ادھر چلے جائیں گے نہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے لہٰذا ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود بھی اپنے قبضے میں نہ ہوتے ادم بھی اپنے قبضے میں نہ ہو اللہ وجود دے دے تو موجود ہو جائے خدا وجود واپس لے لے تو پھر وہ ادم عباد کی طرف چلا جائے لائی حیات آئے قضہ لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اگلے بڑھوں پھر جب تک اللہ کی صفات میں ایک نہ مانا جائے اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ صفات میں بھی واحد و یقتہ ہے اس کے صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں بیشک ہم دیکھتے ہیں ہمیں سمی کہا جاتا ہے اللہ بھی سمی ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی بصیر ہے تو ہم اللہ کے شریک ہو گئے نہیں ہم دیکھنے میں آنکھوں کے مہتاج وہ آنکھوں کا مہتاج نہیں ہے ہم سننے میں کانوں کے مہتاج وہ کانوں کا مہتاج نہیں ہماری سماعت کی بھی کوئی حد ہے اس کے بعد آواز کانوں میں نہیں پڑ سکتی دیکھنے بھی حد اس کے بعد ہماری آنکھ کام نہیں کرتی لیکن اللہ وہ سمی و بصیر ہے کائنات کی کوئی آواز اس سے پوشیدہ نہیں اور کائنات کی کوئی شہز کی نظروں سے اوجل نہیں ہے اور علاوہ بری جتنے صفات کمال ہیں علم ہے عمل ہے زہد ہے تقوی ہے جو کچھ بھی ہے نبیوں میں ہے ولیوں میں ہے وسیعوں میں ہے یہ ان کو صفات و کمالات اللہ نے عطا کیے ہیں اور اللہ کی یہ کمال و صفاتات اپنے ہیں کسی اور نے اس کو عطا نہیں کیے ہیں لہٰذا اللہ کے صفات ذاتی ہیں اور ان کے عطائی ہیں لہٰذا اور پھر بھی فرقہ ہے ہم ان صفات میں آلات کے مہتاج ہیں خدا آلات کبھی مہتاج نہیں ہمارے علمی زبان میں ایک اور بات بھی ارد کرتا جاؤں ہمارے صفات زائد برزات ہیں جب پیدا ہوئے تھے نہ علم تھا نہ عمل تھا نہ قوت تھی نہ طاقت تھی اس کے بعد جونجو بڑھتے گئے پھر قوت بھی آتی گئی طاقت بھی آتی گئی سمہ و بسر کو استعمال کیا تو علم کے چار لفظ بھی پڑھ لیے پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہو جائے کوئی بیماری لائک ہو جائے پڑھا پڑھایا ساتھ آدمی بھول جاتا ہے بڑھاپے میں قوت ختم ہو جاتی ہے پھر بڑھ پلڑ کے آدمی نابال ایک بچہ بن جاتا ہے کوئی کھلائے تو کھاتا ہے کوئی اٹھائے تو اٹھتا ہے تو ہماری صفات ہماری ذات سے علاق ہیں لیکن اللہ کے ذات و صفات میں کوئی فرق نہیں وہ علم ہے تو مکمل علم علم اور علاہدہ نہیں اللہ کی ذات علاہدہ نہیں اللہ اور قدرت علاق علاق نہیں اللہ این قدرت ہے اور قدرت این خدا ہے لہذا وہ قدرت ان کلو و علم ان کلو و فضل ان کلو و کمال ان کلو لہذا وہاں دوئیت کا اور زائد بردات ہونے کا کوئی تصور نہیں اس کی صفات حقیقی یا این ذات ہیں اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اب آگے بڑھو ذرا نازک مرلہ آ رہا ہے کہ اللہ کے افعال اور اللہ کے کاموں میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں اب دیکھنا یہ اللہ کے وہ کام کون سے ہیں جن میں اس کا کوئی شریک نہیں تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا اللہ کا قرآن بھی سامنے ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے ہے اللہ فرماتے سورہ روم رکوع نمبر سات تارہ نمبر اکیس اللہ فرماتے اللہ وہی تو ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں خلط وجود عطا فرماتے وہ جس کو چاہتے بیٹیاں دیتے صرف بیٹیاں بچوں لڑکوں کے لیے ترستے ہیں اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتے وہ بیٹی کے لیے ترست رہے ہیں اور جن کو چاہتا ہے جوڑا جوڑا عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے وہ دینے پہ آئے تو برس کنٹر اور رکاوٹ نہیں بن سکتا نہ دینے چاہے تو دنیا کے ڈاکٹر چوہے کا بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے فرماتے اللہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا پیدا کرنا اللہ کا کام اس کا کوئی شریک نہیں کوئی ہے میرے سوا خالق میرے حبیب اعلان کر دو کائنات کی ہر شئے کا خالق صرف اللہ ہے اور جو خالق ہے پھر مالک بھی وہی ہے لِللَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ان امانت چند روزہ پیش ماس در حقیقت مالک ہر شئے خدا لہذا فرمایا پہلا کام اللہ کا یہ ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ جس کو پیدا کرتے اس کی روزی کا انتظام بھی وہ خود کرتا ہے حکومت کہتنی اولاد گھٹاؤ اولاد گھٹاؤ زمین میں گنجیش نہیں ہے یہ ہماری پرابلم نہیں یہ خدا کا مسئلہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں کتنے افراد کی گنجیش ہے وہ جب نئے کافلے بھیتے تو پرانے بلا بھی تو لیتا ہے ہوتل کے مالک یا سرائے کے مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ میری سرائے مریضوں کی ایک وقت میں داخلے کی گنجیش ہے دوسروں کو پریشان ہونے کی کا ضرورت ہر روز زیر زمین لوگ چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تہے خواب تماشا کیا ہے وہ نئے کافلے آتے ہیں تو پرانے چلے بھیجو جاتے ہیں متنبی نے آئے سے تقریبا گیارہ سو سال پہلے کہا تھا ہم سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور ہمارے لئے خالی جگہ چھوڑ کے چلے گئے اگر پہلے والے زندہ رہتے ہمیں آنے کا موقع کب ملتا یہ فلسوہ ہے لہذا کچھ آ رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں لہذا یہ اللہ کا نظام ہے تم فکر نہ کرو بھی وہ دے گا ہاتھ پاؤں ہلانا تمہارا کام ہے رز روزی دینا اللہ کا کام ہے لیسا لیل انسان اللہ ما سع الغرض تو اس کے بعد فرماتا ہے جب تمہاری زندگی کے لیل و نہار ختم ہو جائیں گے اجل مقصوص کا وقت آ جائے گا فرماتے پھر موت کا زیقہ چکھانا بھی میرا کام ہے اور پھر لاکھوں ہزاروں سالوں کے مردوں کو حیات نو عطا کر کے پھر وہی اسی جسم جان کے ساتھ جس کے ساتھ کبھی دنیا میں وہ زندہ رہتے تھے میدان حشر میں لاکھ کھڑا کرنا اور پھر پوری زندگی کا معاصبہ کرنا یہ اللہ پھر خالق سوال کر رہا ہے اپنے پبلک سے مشرقین سے خدوصا او میرے شریک بنانے والو بتاؤ یہ کام جو میں اللہ کرتا ہوں تمہارے خود ساختا شریک میں سے کوئی ہے جو میرے والے یہ کام کر سکے پھر خود جواب دیتا سبحانہ اللہ پاک ہے اما یشرقون ان باتوں سے یہ مشرق اس کے بارے میں کہتے ہیں ان کاموں کا میرے سوا کوئی کرنے والا نہیں خالق ہوں تو میں رازق ہوں تو میں مہی ہوں تو میں ممیت ہوں تو میں یہ اللہ کے کام ہیں لہذا اللہ کے کام کوئی بندہ نہیں کر سکتا یہیں وہ واسطے والی بات اور وسیلے والی بات آجاتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم بے شک تیرا وعدہ ہے ادونی استجب لکم کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا بے شک دو وعدہ خلافی نہیں کرتا لیکن اتنے سال ہو گئے میں مانگ رہا ہوں تو توجہ نہیں فرما رہا میں مانگ رہا ہوں تو عطا نہیں کر رہا میں جان پاؤں کسور میرا ہے میں تیرا نافرمان ہوں میں ننگ آدمیت ہوں میں ننگ انسانیت ہوں میں ننگ انسانیت ہوں لیکن آخر نام لیوہ تو تیرے مصطفیٰ کا ہوں نام لیوہ تو تیرے مرتضیٰ کا ہوں نام لیوہ تو تیرے اسفیٰ کا ہوں تیرے اولیاء کا ہوں ان کا صدقہ مجھ پہ رحم کر دے یہ اللہ کی لطف و کرم کو مائل کرنے کا ایک بہانہ ہے جب ان کا محابہ دیا جائے تو اللہ طرح فرما دیتا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد و فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اے میرا حبیب جب ان لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا کیونکہ جو گناہ کرتے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے اپنا فیدہ فوت کرتا ہے تو جب ان نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اگر تیری سرکار میں آ جاتے تیرے پاس اور آ کر مجھ سے مغفرت طلب کرتے کہ اے اللہ استغفر اللہ ربی وَا تُو بولے مجھے معاف کر دے اور تُو بھی ان کی سفارش کر دیتا کہ یا اللہ معاف کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ یقیناً اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا پاتے تو میرے دوستو پتا چلہ اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے باقی رہ گئی آخری بات کہ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کیونکہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اس خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہاں تک کہ یہ بھی دل میں نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں کہ لوگ میری تعریف کریں فلانا بڑا نمازی ہے میں رکھوں روزہ کہ لوگ کہیں فلانا بڑا روزہ دار ہے میں دوں زکاة کے چار پیسے کہ میں دل میں رکھوں کہ لوگ کہیں فلانا وقت کا ہاتھے میں تائی ہے جب ایسے لوگ بروزے قیامت جائیں گے تو اللہ فرمائے گا مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو انہی سے جا کر جزا لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے کام کیے تھے تم نے نہ جہاز میرے لیے لڑا تھا تم نے تو کہا تھا تاکہ دنیا ہمیں بہادر کہے تم نے زکاة دے کر میرے خوشنودی کے لیے زکاة نہیں دی تھی تم نے دی تھی تاکہ دنیا تمہیں سخی کہے تم نے حج و زیارات اس لیے کیے تھے تاکہ دنیا تمہیں عبادت گزار کہے لوگوں نے کہہ دیا جزا تمہیں مل گئی مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے لیکن اس طرح خلوص کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شامل نہ کرے اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی نسبولین نہ ہو کوئی حدف نہ ہو کوئی غرض نہ ہو کوئی غایت نہ ہو یہی وجہ ہے کہ عبادت اس کو شریعت میں کہتے ہیں اس کام کو جو بقست قربت انجام دیا جائے نماز پڑھیں تو قربتاً الاللہ روزہ رکھیں تو قربتاً الاللہ حج پہ جائیں تو قربتاً الاللہ اب آخری بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ عبادت بہت ساری ہیں نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت زکاة عبادت بغیرہ وغیرہ وغیرہ لیکن آپ بتائیں ساری عبادتوں سے افضل عبادت کون سے ہے نماز یہ حج سے بھی افضل ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اقلیم امامت کا چھٹا تائیدار ہو کر علا وجل بصیرت کہتا ہوں کہ معرفت اصول اقاعد کے بعد پورے دین پورے فروے دین میں نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے اول ما یسعلون العبد یوم القیامہ الصلاة سارے فرقہ اسلامی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سب سے پہلے سوال بروز قیامت نماز کے بارے میں ہوگا روز معاشر روز معاشر کہ جانگوداز بود اولی پرسش نماز بود نماز قبول ہو گئی سارے عمل قبول ہو جائیں گے نماز رد ہو گئی سارے عمل مردود ہو جائیں گے تو جب افضل عمل ہے عبادت اب اس نماز نماز کے ہیں کچھ ارکان کچھ واجبات کچھ مستحبات اور کچھ آداب سب امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے سارے ارکان سے افضل رکن کا نام سجدہ ہے مہا سے لے کر لہا تک پنگھوڑے سے لے کر کبر کے کنارے تک آدمی سب حالات سے بڑھ کر جب اللہ کے زیادہ قریب ہوتے وہ حالت سجدہ پیشانی انسان کا آلہ ترین عضو ہے یہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا آدمی سو تب یہ دو دو تک یہ رکھے تاکہ سر اونچا رہے لیکن آدمی خاک پہ رکھتا ہے سر جو اپنی پیشانی کو رخصاروں کو رگڑتا ہے اس سے بڑھ کر آج دی کی کوئی حد باقی ہے تو میں کہتا ہوں جب کوئی عبادت اللہ کے سوا جائز نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو ہر چیز کو کبھی پیروں کو کبھی فقیروں کو کبھی مزاروں کو سجدے کرتے ہیں مجھے بتائیں جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کسی کی جائز نہیں تو سجدہ کیوں کا رواہ ہو سکتا ہے اور اگر توحید میں آخری جملہ یہ کہے کہ ختم کروں توحید میں اگر تھوڑا سا خلال آ جائے پھر وہ شرک پیدا ہو جاتا ہے توحید ذاتی میں خلال پڑے تو شرک ذاتی توحید صفاتی میں خلال پڑ جائے تو شرک صفاتی اگر افعال میں خلق پڑ جائے تو توحید شرک افعالی اور عبادت میں اگر شرک آ جائے داخل ہو جائے تو شرک عبادتی اور یہ سمجھ لو اور پلے باندھ لو قرآن کے پڑھنے والے جانتے ہیں احادیث پر نظر رکھنے والے جانتے مانتے ہیں کہ شرک وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی معافی کا قیامت تک کوئی امکان نہیں اللہ نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا میں کبھی شرک معاف نہیں کروں گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی مجھے ٹوکنے والا ہے لہٰذا شرک کیا ہے یا بنی اللہ تو شرک باللہ لقمان اپنے بیٹے گھکم دے رہے ہیں بیٹا شرک نہ کرنا انہ شرک لظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے تے یاد رکھ ان لانت اللہ اللہ ظالموں پہ لانت کرتا ہے تو جو مشرک ہیں اللہ ان پر لانت کرتا ہے اور جن پر اللہ لانت کرے وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل نہیں ہوتے لہذا شرک سے بچنا چاہئے حدیث میں کئی حدیث ہیں میں نے سنفوید میں وہ کچھ درج بھی کی ہیں کہ من مات ولم یشرق باللہ داخل الجنہ جو بند اس حالت میں دنیا سے کوچ کرے کہ اس نے اللہ کی ذات میں صفات میں افعال میں عبادت میں کسی کو شریک نہ کی ہو وہ یقینا جنت میں جائے گا لہذا اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں اور اللہ کی ذات و صفات میں افعال و عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کریں اس لیے کہ ہمارا اسلام یہ ہی کہتا ہے کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندی کی ہمارا دین یہ ہے کہ اللہ ذات و صفات میں واحد و یقت ہے حسنین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لال اگرچہ سید الرسل بھی ہے خاتم الانبیاء بھی ہے لیکن وہ بھی اللہ کا شریک نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے اللہ کا پیغام بر ہے اور ہم شیعان حیدر کرار جتنا بھی علی ولی کی شان بیان کریں لیکن ماننا پڑتا ہے علی اللہ بھی نہیں علی نبی بھی نہیں کیونکہ اللہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں نبی اس لیے نہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد کسی نئے نبی کی آنے کی گنجیش نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے اس کا شریک کوئی نہیں محمد عربی اللہ کے رسول ہیں ان کے بعد رسول کوئی نہیں علی کیا ہیں اللہ نہیں اللہ کے ولی ہیں علی نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء کے وسیع ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بہتنا کافی ہے میرے دوستو میرے عزیز ہو میں سعدات کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا بھی کہ آپ نے اس تقریب سعید کا آغاز کر کے عالم اسلام کے چند مقتدر حضرات کو اکٹھا کر کے ایک اچھی مثال قائم کی ہے تا کہ باقی چیزیں تو ہمیشہ بیان ہوتی رہتی ہیں میں نے تفیر میں ایک دفعہ فیض فیضان الرحمان میں ایک جگہ لکھا ہے بعض لوگ اس میں اختلاف بھی کریں گے کہ دنیا میں ہر بندہ کہتا میں بڑا مظلوم ہوں فلانے نے مجھلوم کیا خود اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے میری قدر نہیں کی ہیں میرے بندے جھکتے اوروں کے سامنے ہیں میرے بندے مانگتے اوروں سے ہیں میرے بندے درتے اوروں سے ہیں اکبال کہتا ہے امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ مسلمہ بندہ نیز مسلمان صرف اللہ کا بندہ ہے اس کی گردن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھوک سکتی اور اگر کوئی وقت کا فیراؤن اس کی گردن کو جھوک انا چاہے تو اپنے عمل سے بتا دیتا ہے کہ یہ گردن ٹڑ تو سکتی ہے پر باتل کے سامنے کبھی جھوک نہیں سکتی میرے مہترم اگر خدا کا جاننا تو بڑی بات ہے ہم اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ آپ کا جسم مجھے نظر آ رہتے میرا جسم آپ کو اور ہمارے اندر ایک روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ کہلاتے ہیں کوئی مائی کا لال آئی تک نہیں سمجھ سکا کہ روح کی حقیقت کیا ہے قرآن نے اتنا کہا یس سالونہ کا نر روح میرا حبیب لوگ آپ سے پوچھ دیں کہ روح کیا ہے قلر روح من عمر ربی ان سوال کرنے والوں سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا ایک عمر ہے ان کے پلے کچھ نہ پڑا پھر سوال کیا یا رسول اللہ ہم نے تو پوچھا تھا اس کی حقیقت بتائیں محیت بتائیں حدود عربہ بتائیں شکل بتائیں صورت بتائیں حدود عربہ بتائیں اللہ نے جواب دیا تمہارا علم اتنا کلیل ہے اور عقل اتنی ناکس ہے کہ تم روح کی حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ خدا کی حقیقت کو کیا سمجھے گا اس لئے حکم ہے کہ اتنا سمجھو جتنا اللہ سمجھ آئے اور وہ میں نے قل ہو اللہ پڑھ کے بتا دیا یہ صورت اس رئے نازل ہوئی تھی مولانا بیٹھے ہیں کہ آپ پڑھے لکے لوگ ہیں یہود کے وفد آئے ہنود کے آئے نصارہ کے آئے آپ جو پروردگار کا ذکر کرتے ہیں خدا ایک ہے خدا ایک ہے لہذا اس کی تعریف بتائیں کہ خدا کیسا ہے خدا نے یہ چھوٹی زورت ناظر فرمائی امام ذین اللہ دین فرماتے ہیں جو بندہ کل ہو اللہ کو سمجھ کے پڑھ لے اس کے مطابق ایمان لے آئے نجات کے لئے کافی ہے قیامت کے دن خدا اپنی تحوید کے بارے میں اس سے زیادہ نہ سوال کرے نہ جواب مانگے لہذا بندہ کو جا رب العالمین کی حقیقہ تگرسائی کو جا ایک شاعر نے کہا تھا سادی نے بہت اچھے سوال ماشاء اللہ پہلی دفعہ اچھے سوال نظر آ رہے ہلا کے معنی سمجھنے لا الہ الا اللہ تو میں مشورہ دوں گا اپنے سارے آباب کو سامین کرام کو کہ قرآن مجید کھول کے سامنے رکھیں اور بیس ماں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا پہلا رکوع پڑھیں اللہ نے الہ کے پندرہ مفہوم بیان کیے ہیں پندرہ شروع ہوتا ہے بیس ماں پارہ میں نے اپنی اصول شریعہ اور آسل فوید میں وہ ساری ایتیں لکھ تریمہ کیا ہے تشریح کیا ہے کون ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا کون ہے جس نے آسمان کا شامیان لگایا کیا اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی الہ ہے خدا ایک ایک صفت بیان کر کے پھر سوال کرتے کوئی میرے سوال الہ ہے یعنی پتا چلا آسمان کے شام یانے کا لگانے والا زمین کا فرش بچھانے والا صرف خدا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر آگے یوں پندرہ اللہ نے معاف مفہوم بات تفسیر میں جانے کا وقت نہیں پھر فرماتے ام یجیب المزتر اذا دعا ہو ویقش فسو کون ہے میرے سوا جو مزتر اور پریشان کی دعا و پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی مصیبت کو ٹالتا ہے اَا اَلَهُم اللہ کیا نمبر بیس کا پہلا رکوع تریمے کے ساتھ پڑھ لینا جب وہ پندرہ مفہوم ذہن نشین ہو جائیں اس دن پتہ چلے گا کہ لا الہ اللہ کا مطلب کیا ہے اقبال کہتے دنیا بھی کلمہ پڑھتی ہے کوئی ٹس مص بھی نہیں ہوتا لوگ تو لک کلمے کا لک پڑھ ہاتھ میں لائلہ اللہ لائلہ اللہ زبان پہ لائلہ تے دل میں کوئی اور صلاح فلانہ گر میں اربان ہو جائے فلانہ وزیر تو میرے پھر چار پانچوں گھی میں ہوں گے فلانہ اللہ کہ اگر ناظر میری حق میں سفارش کر دی تو پھر تو بیڑا پار ہے دل میں زبان میں لرزہ برنام ہو جاتا ہوں کپ نے لگ جاتا ہوں جس میں کپ کپ ہی پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہتے لوگوں کو پتہ نہیں میں جانتا ہوں کہ لا الہ اللہ کا اقرار کرنے کے مشکلات کتنے ہیں اور ذمہ داریاں کتنی آئیں چلو پڑھو یہ اگلا سوال ہے آیت کرسی میں نے کہا ملنہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنہ کی ازان اور مجاہد کی ازان اور قرآن میں لفظ عرش بھی آیا ہے لفظ کرسی بھی آیا ہے ظاہر بینوں نے سمجھا کہ اللہ کی کرسی ہماری کرسی کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے تو پھر ماشاءاللہ کرسی چرچر کرتی ہے جس طرح بانک کا جوان بیٹھے تو کرسی چرچر کرتی اللہ کی کرسی سے مراز یہ ساری کائنات ہے یہ زمین اور ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ ساری کائنات یہ ہے اللہ کی کرسی اس کو کرسی کہو اس کو عرش کہو لہذا قائل خدا کے عرش کیوں کال ہوں یہ عزیز کہ جغرافی میں عرش کا نقشہ نہیں ملا اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ آج گل کی نئے پڑے لکھے عرش کو نہیں کہتے کہ عرش کوئی نہیں ہے کیوں کہ ہمارے جغرافی میں عرش کا نقشہ کوئی نہیں ہے تو اللہ کا عرش ہمارے عرش کی میرے عزیز آن اگرامی لفظ الہات لفظ وجو انہی لفظوں کو پڑھ کہ لوگ گمرا ہوگئے لفظ وج اللہ کی استعمال ہوا وج کا معنی چہرہ بھی ہے وج کا معنی ذات بھی ہے دین بھی ہے اس طرح وج ذات کیا ہے ہاتھ کا معنی یہ ہاتھ بھی ہے جس ہم ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ ید کا معنی عربی میں ان 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 ایمت بھی ہے ید کا معنی قوت وطاقت بھی ہے وقت ہوتا میں ساری ایتیں پڑھ کے دکھاتا اذگر فل کتاب دہود ان نو کان ظل عید کہ دہود کا ذکر کرو وہ بڑی قوت والا تھا لوہ کو موم کر زیریں بنا لیتا تھا تو لہٰذا یہ قرآن میں آئے ابلیس تُو نے کیوں نہیں اس آدم کا سجدہ کیا جس کو میں لوگوں نے کہا بھی یدیہ خلق تو بھی یدیہ دونوں ہاتھوں سے انہیں کہا اللہ کے ہاتھ بھی آئیں اللہ کے ہاتھ نہیں اللہ فرماتے برکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں یعنی جس کے قبض قدرت میں ساری کئنات کی باگ دو رہے تو کہ قبض بتان نہ ہو تو پھر ہاتھ کا ذکر مجازن کیا جاتا ہے تو یہ نہیں آنے کہ سارا ملک ہے تو اللہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے برکت وہ خدا کہ جس کے ہاتھ میں ساری کئنات ہے یعنی جس کے قبض قدرت میں ساری کئنات ہے جو کوئی زمین کی اوپر ہے یہ سب فنا ہو جائے گا صرف اللہ کا چہرہ بچ جائے گا اس کا معنی اللہ کا جسم بھی فنا ہو جائے گا اللہ بھی جسم ہے تہ چہرہ بچ جائے گا نہیں مطلب ہے ہر شئے فنا ہو جائے گی اگر بکا ہے تو ذات خدا کے لئے ہے یا چہرہ بول کر مراز ذات لی گئی ہے جس رکبہ قرآن میں ہے کہ آت ایک رکبہ اگر فلانا گناہ کر بیٹھو دے گردن ازاد کر دو گردن بول کر پورا غلام مراد لیا گیا ہے باب المجاز واسعون یہ سارے مجاز آتا ہیں اس لئے کتابیں لکھی گئیں مجاز ات القرآن مجاز نبویہ قرآن میں بھی مجاز ہے قرآن میں بھی حقیقت ہے حدیثوں میں بھی حقیقت ہے حدیثوں میں بھی مجاز ہے خدا فرماتا ہے میں مثالیں دے کر مطلب بیان کرتا ہوں پاس کوئی علم اکل ہوتا ہے الفاظ کے پیچوں میں علجتے نہیں دانا غواث کو موطی کی طلب ہے نہ صدف کی موت کی حقیقت کیا ہے عام لوگ موت سے خائف کیوں ہیں موت درامنی کوئی شایئے نہیں ایک یقبت لکھ نبی نے کہا تا حیات کیا ہے اناثر میں ظہور ترقی کہیں کہ خدا کے سرو برو جائیں گے تو کس مو کے ساتھ پیغمبر اکرم سے ایک بندے نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ مالنا نکر الموت ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں جناب نے ایک بڑا عجیب سوال کیا اللہ کا معلوم ہم موت سے ڈرنے والے تیرے پاس کوئی مال و دولت بھی ہے اس نے میں بینک نہیں تھی آئی تو خیر بینک ہے نا ماشاء اگر اپنے ملک کے بینک پور ہو جائے تو پھر برونی ممالک کے بینک میں رکھتے ہیں جناب نے فرمایا یہی وجہ ہے جب مال یہاں رکھ ہے تو وہاں خالی آ جا کے کیا کرے گا در نہیں ہے اور دوسرے واقعہ امام حسین علیہ اسلام کا بھی یہ علام جزہری نانوار میں لکھ ہے کہ کسی بندے نے کہا مولا مالنا نکر الموت وانتم لا تقرہون ہو آپ حضرات آئل بیت نبوت موت سے نہیں گھبراتے ہم گھبراتے ہیں وجہ کیا ہے فرمایا انکم خربت امرت دنیا وخربت بالآخرہ فرمایت تم نے دنیا آباد کا رکھی ہے آخرت برباد کا رکھی ہے تم آبادی کو چھوڑ کر بربادی کی طرف نہیں جاننا چاہتے لیکن ہم آل محمد کا معاملہ تم سے جدا ہے ہم نے دنیا خراب کر کے آخرت آباد کا رکھی ہے اور جو کوئی ہمارے پاس اساست البائد تھا مال گھر اس گھر کی طرح منتقل کر دیا لہذا ہم چاہتے ہیں کب خرابی کو چھوڑ کر آبادی کی طرف جائیں گے آپ سمجھا گئی ایک اور وضعت کر دو تھوڑی سی کسی بندے نے امام جعفر صادق علیہ اسلام سے پوچھا کہ مولا مرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا امام نے پھر مثال دے کے سمجھایا کہ جس طرح ایک دوست مدد کا بشڑ ہوا دوست اس کو دعوت دے کہ آپ میرے ساتھ میرے پاس ملاقات کے لیے آ میری مہمانی کھا میرے روٹی کھا بڑی مدد کے بعد وہ مہمان آئے تو جس طرح میز بان مہمان کو دیکھ خوش ہوتا ہے رب العالمین بھی اپنے نیک بندوں کو دیکھ یوں خوش ہوگا اور ان کی مہمان نوازی فرمائے گا باقی رہے گے بدکار جس طرح کسی کا غلام بھاگ جائے کہ وہ تگ تاز کے بعد چھ مہینے کے بھاگ دوڑ کے بعد یا کموں بیش اس کو مل جائے تو جو حشر بھگوڑے غلام کا ہوتا ہے وہ اس کا ہوگا جو خلہ کی بارگاہ میں پکڑ کے جکڑ کے لائے جائے گا اپنے حالات کو دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہو از مقافات عمل غافل مشو گندہ مرنے والے پر کیا بھی دی ہے یہ تو آپ نے مخت سر سوال کر کے اتنا میدان کھلا گرز اس پر کذاب لکھی مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک بہت بڑی کتاب جو پاکستان میں بڑی بکتی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کذاب میں تو خیر بڑی تفصیل ہے کہنا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا اکبر الہ عبادی نے ایک شیر میں جواب دے دیا تا جانتا ہوں میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کلاو کھائیں گے حباب اور فاتحہ ہوگا جی جی تو گزارے جی ہے کہ برزخ کہتے ہیں درمیان کی چیز کو یہ میز اس وقت برزخ ہے مرنے والے مریں گے اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کہ زمانے کو زمانے برزخ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ دنیا کی طرح ہے نہ آخرت کی طرح ہے کچھ اس طرح ہے کچھ اس طرح ہے لہذا اس میں کیا ہوتا ہے اپنی اپنی کاٹے گریان ہیں ان تفصیل کتابوں میں میں نے بھی اصل فوائد میں لکھ دیا ہے کہ مرنے کے بعد پورا باب ہے اس میں کہ روحیں تین قسم کی ہوتی ہیں کوئی بہت بڑے نیکوکار کوئی بہت بڑے کافر و اشرار کہ کوئی درمیانہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں درمیانہ قسم کے اسے کہا جائے گا یہ وہی قیامت آگی ہے جس کا رامان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آرام کے ساتھ رہتے ہیں سکون کے ساتھ رہتے ہیں لیکن جنت والی پوری نعم تین نہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ قیامت جلدی لاتا کہ ہمیں جنت ملے کہ کچھ لوگ جو بہت بڑے برے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی سزا بھی ملتی رہتی ہے عذاب و عقاب بھی ہوتا رہتے لیکن قیامت والا مکمل عذاب نہیں یہ بھی کہتے ہیں یالدہ قیامت جلدی لا تاکہ ہو سکتے اللہ ہمیں معافی دے دے تو لہذا بین بین ایک بات آخری سوال ہے چلو ماشاءاللہ آراف سے کیا مراد ہے آراف ہاں ایک بات مولانا شیخ سادی نے کہا تھا اعراف بودوزخ عام جو مشہور ہے تفصیل تو میری کتاب اصل فائد میں پڑھ لینا مشہور یہ ہے کہ اللہ نے تین مقام پیدا کی ہیں ایک جنت جس میں سکھ کے سوا دکھ کوئی نہیں اور ایک ہے جہنم جس میں دکھ کے سوا سکھ کا کوئی نام و نشان نہیں ایک ہے بین بین جگہ جنتی وہاں آ جائیں تو ان کو دوزخ معلوم ہوتی ہے دوزخ اگر وہاں آ جائیں تو ان کو جنت معلوم ہوتی ہے اسی بنا پر سادی نے کہا تھا اگر ہوریں وہاں جنت سے نکل کے یہاں آ جائیں تو ان کو جہنم نظر آئے گی کجا جنت کجا آراب اگر دوزی غریب بشار وہاں سے نکل کے اس جگہ پہ آ جائیں تو ان کو جنت نظر آئے گی تو گویا بین بین جگہ کا نام آراب ہے جہاں اللہ ان کو رکھے گا جو اللہ کی رحمت کے قابل تو ہوں گے لیکن اتنے عمل کی ہوں گے نیک جنت میں جا سکیں اتنے گناہ کی ہوں گے کہ جہنم کی صدا بھوگ سکیں جو بین بین قسم کے ان کو آراب میں رکھا جائے گا بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خدا واند عالم ہمارے اسلامی اتحاد کو قائم ودائم رکھے اور ہمیں حقائق مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مذہب اور دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نے کی سعادت عطا فرمائے سبغت اللہ اللہ کا رنگ ومن آستر مر اللہ سبغ اللہ کے رنگ برشاہ پر گدا پر مولانا پر مولوی پر تو بڑا ناز کرتے ہیں لہذا لیکن اللہ کے رکھی ہوئے نام کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اکبال کہتے ہیں یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اکبال تمہیں کوئی یہ نظر کوئی نہیں آتا کیوں کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ شرمائیں یہود اللہ ہمارے حال پر رہیں فرمائے یا اللہ ہمیں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مال مال فرمائے یا اللہ ان شہار و خلف شار سے ہمارے دامن کو بچا اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرماؤ عالم اسلام کو متحد ہو کر اور دشمنان اسلام کے مضموم ارادوں کو خاق میں ملانے کی توفیق اتا فرماؤ ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرماؤ ہمارا حشر و نشر چہاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرماؤ جتنے حاضرین باز مہیں سب کے عموما اور جو بانی آنے جلسہ ان کے خصوصا حاجات شریعہ بارلا توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ ربنا تقبل مننا انکا انت سمیع العلیم بحق نبی و اہل بیت المعصومین آج اجازہ چاہیں گے پھر یار زندہ صحبت باقی مولانا کو بھی خدا زندہ سلامت رکھے آپ کو زندہ سلامت رکھے پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ سوالوں کا ٹائم دیا جائے گا اور ان کے جواب کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ دس مہیر سے ایک گھنٹے کی باز میں مذاقرہ زندہ 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 زندہ